ایم نائن موٹر ویپر احتجاج کے دوران ہنگام آرائی کے مقدمے میں تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ خود جیل حکام کی جانب سے ملیر کوٹ میں پیش کر دیا گیا سرکاری وکیل کے جانب سے سمات ملتوی کرنے کے صدا کی گئی عدالت مقدمے کی سمات پانچ دسمبر تک ملتوی کر دی ہے مزید جان لیتے ہیں سید علی حسن سے جی سید علی سرکاری وکیل کے جانب سے سمات ملتوی کرنے کے صدا کر دی گئی جی بالکل ملیر کوٹ کی جیوڈیشن میجسٹریٹ کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر حلیم عادل شیخ کے خلاف ایم نائن موٹر ویپر احتجاج کے دوران ہنگام آرائی سے متعلقی اور مقدمے کی سمات تھی سمات کے موقع پر جیل حکام کی جانب سے گرفتار پیڈی آئی سن کے صدر حلیم عادل شیخ کو عدالت میں پیش کیا گیا تاہم اس موقع پر سرکاری وکیل کی جانب سے عدالت میں درخواست جمع کرواتے ہو سمات ملتوی کرنے کی صدا کی گئی جس پر عدالت نے سمات پانچ دسمبر تک ملتوی کر دی ہے پولیس کے جانب سے یہ نظام آئیت کیا گیا ہے کہ زمان پر پولیس آپریشن کے خلاف حلیم عادل شیخ و بیگر کارکنان نے احتجاج کیا تھا اور ہنگام آرائی کی گئی تھی زمان کی جانب سے ہنگام آرائی کے دوران ایم نائن نوٹر وے پر ترابی کی روانی موطل ہو گئی تھی جبکہ دوران کار سلکار میں بھی مجاکت کی گئی تھی مصورہ مصدرمہ جو ہے وہ تھانہ سچل میں درج ہے جی بہت شہریہ سید علی حسن